ایک اور ہم دکاندار کے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ہم جان لیتے ہیں کہ اس دفعہ کاروبار کا ٹرن آؤٹ کیسا رہا ہو اور ان کا کیا خیال ہے مہنگائی کے حوالے سے السلام علیکم والیکم السلام سر مجھے بتائیے گا ہر طرف مہنگائی کا شور ہے کیا یہ صرف شور ہے یا واقعی مہنگائی ہے ابھی کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اس سال پچھلے سال کے مقابلے میں یہ سال کیسا تھا تو میں نے ان کو ایک جواب دیا بہت مختصر سا کہ یار رمضان کے مہینے میں ہر کوئی پھل بہت شوق سے کھاتا ہے ٹھیک ہے اس دفعہ لوگوں نے جو نا پھل کے بجائے غم کھائیں اب وہ بولنے لے کہ یار اس کا مطلب نہیں سمجھا میں نے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تفصیل میں جانا پڑے گا سمجھائی تفصیل کا مطلب یہ تھا کہ چلو بڑے جو ہیں ماباپ جو ہیں یا میں مجھ جیسا بھی جو ہے اپنے بچوں کے بارے میں تو سوچ لے گا کہ یار کچھ ہو یا نہیں ہو ان کا ایک ایک سوٹ تو بنی جائے ٹھیک ہے نا اب مثال کے دور پانچ بچے ہیں تو اس کو اگر تین دن کے حساب سے خریدے گا تو پندرہ سوٹ ہوگا ہے وہ اتنا فوڈی نہیں کر سکتا پانچ سوٹوں میں گزارہ کرے گا ٹھیک ہے اب یہی کنڈیشن جو ہے نا بزاروں کی رہی ہے بزار والوں نے جنہوں نے پندرہ سوٹ بیچے انہوں نے پانچ سوٹ بیچے کاروباری حالات اب آپ سمجھ لے کے کیا رہے ہوں گے یہ صورتحال ہے کاروبار کی تو اچھا اگر ہم اس کو مختلف حکومتوں کے حوالے سے کمپیر کر لیں کہ کس کے زمانے میں کتنی مہنگائی رہی ہے تو اگر موجودہ حکومت کو ہم پچھلے سال سے کمپیر کر لیں یا پچھلی حکومت سے کمپیر کر لیں آپ کیا کہیں گے میرے خیال سے اس حکومت میں اور اس سے پچھلی حکومت میں جو مہنگائی کی ریشو ہے وہ آپ اگر کیونکہ سیدھی سی بات ہے کہ ایک اوائل ہی لے لیں جو اوائل دو سو روپے لیٹر تھا وہ چھ سو روپے لیٹر ہے تو اندازہ کل لیں کہ مہنگائی کا ریشو کتنا ہے اور یہ ایک وہ چیزیں ہیں جس کے بغیر کچن چل نہیں سکتا کچھ بھی بنا لیں آپ چاہے سبزی بنا لیں دال بنا لیں تو جب بنا لیں اس کے لیے وہ ضرور یہ اب وہی چیز اتنی مہنگی ہوگی تو باقی چیزوں کا کیا حال ہوگا یہاں تو لوگ مرگی لینے کے بعد مسالے سے گھبر آ رہے ہیں کہ اس میں مسالہ ڈالیں کی نہیں ڈالیں یا اس کو اوبال کے ہی کھلیں بلکل ٹھیک ہے جناب لوگ جو ضرورت کی اشیاں ہیں وہ نہیں خرید پا رہے ہیں اور جب پودینہ منگواتے ہیں جب ہری مرچے منگاتے ہیں جب مسالے جات منگواتے ہیں تو وہ بہت تھوڑی تھوڑی مقدار میں جو کہ دو چار سالن بنانے کی کام آتا ہے بڑی تعداد میں جو مہانہ شاپنگ گروسری ہوتی ہے وہ نہیں کر پاتے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہے اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ کتنی مہنگائی ہونی چاہیے کتنا منافع رکھنا چاہیے جو ہمیں بتایا گیا ہے نہ اتنا منافع رکھا جاتا ہے اور نہ ہی اس طرح سے مہنگائی ہوتی ہے مہنگائی ٹرپل اور فورٹ ٹائم کیلی جی کے بڑھ جاتی ہے جو کہ عوام کی تنخواہ نہ بڑھنے کے بعد اگر مہنگائی بڑھتی رہے تو عوام کہاں سے برداشت کریں